موسیقی یہ ابینہ یاترہ ہم نے ان سکولوں سے شروع کی نیشنل سکول آف ڈراما کے وارک شاپس ہم نے ریوہ میں کیے کچھ پلیس کیے ناٹک کیے اور اس کے بعد آج یہ انٹرناشنل فلم فیسٹیول میں یہاں پہ آنا آپ دیکھ رہے ہیں بلش رپورٹر پچھلے سال باکس آفیس میں گدر مچانے والی مو بی گدر ٹو کے اپنیتہ ارجندویدی ریوہ پہنچے بے شکروار شام پترکاروں سے روبر ہوئے یہاں انہوں نے فلموں اور ریوہ کو لیکر اپنی یادی سا جھکی اس دوران انہوں نے اپنی مو بھی گدر ٹو کا ایک ڈائلاغ بھی خاص انداز میں سنایا اپنیتہ ارجندویدی مول روپ سے ریوہ کے رہنے والے ہیں جو سنی دیول کے ساتھ گدر ٹو میں جیلر کی بھومی کا میں نظر آ چکے ہیں اس کے علاوہ بے بادشاہوں جینئیس اور دی ویکسین وار مو بی میں بھی کام کر چکے ہیں بے ریوہ پہنچ کر کرشنا راج کپورا ٹو ریم میں آہوجید فلم فیسٹیبل میں شامل ہوئے اس دوران ارجند نے ریوہ سے جڑی ہوئی اپنی یادیں ساجہ کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے ابھی نیکی شروعات ریوہ سے ہی کی ریوہ میں ہی سینک سکول اور جوتھی سکول سے انہوں نے سکشہ دکشہ گرہن کی ہے انہوں نے سکولوں میں پڑھتے ہوئے ابھی نیکی شروعات بھی کی لیجے سنیے ارجند دیویتی نے اس دوران کیا کچھ کہا ملٹ ریپورٹر کے لیے بیورو ریپورٹ ریوہ انٹرنیشنل فلم اور تھییٹر فیسٹیبل چھترانگن انٹرنیشنل فلم اور تھییٹر فیسٹیبل یہ اورگنائز کیا جا رہا ہے پچھلے تین دنوں سے اکیس بائیس اور تیئیس تو اس فلم میں اس تھییٹر فیسٹیبل میں فلم فیسٹیبل میں بولی ووڈ سے بھی کئی ایکٹرز آئے اس میں سے ہمارے کمود مشرہ جی آئے جن کا پلے یہاں پر ہوا پرانے چاول اور مجھے خاص طور سے ہماری ٹیم نے یہاں پر بلایا فیسٹیبل کی ٹیم نے شبمپانڈے جی انکر مشرہ جی یہاں پر چھترانگن انٹرنیشنل فلم اور تھییٹر فیسٹیبل میں ہمارے فلم کی سکریننگ ہوئی کل The Vaccine War اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ وہ فلم ہے جس کی تاریف ابھی حال میں ہی ہمارے دیش کے پردھان منتری یہ شسوی پردھان منتری نریندر موڈی جی نے کی انہوں نے خاص طور سے اس فلم کا ذکر کیا کہ یہ ایک ایسی فلم آئی ہے The Vaccine War تو ہمارے اورگنائزرز نے اس فلم فیسٹیبل کے اورگنائزرز نے یہ بیسائیڈ کیا یہ نردنے لیا کہ اس فلم کو کیونکہ اس میں میں بھی تھا اس فلم میں میں بھی از این ایکٹر ہوں اور چونکہ میں ریوہ سے ہوں تو اسی لیے اس فلم کا خاص طور سے اس کی سکریننگ کی گئی اور درشکوں کو یہ فلم بہت پسند آئی سب نے بہت انجوائی کیا اور کئی سارے ناٹک یہاں کیے گئے کل ہی ہنمان لیلا اس ناٹک کا منچن کیا گیا اور کمت جی کا ناٹک پرانے چاول وہ پہلے دن ہوا اس طرح سے کل بھی ہمارے پردیش کے اپ مکمنتری جی ڈپٹی چیف پینسٹر صاحب شریف راجعندر شکلی جی آئے انہوں نے اس ہنمان لیلا پلے کو پوری پورا یہ پلے دیکھا اور بہت اچھا درشکوں نے انجوائی کیا اور سبھی لوگ آئے اور بہت اچھا یہ فیسٹیول چل رہا ہے آج اس کا تیسرا دن ہے اور آج ایک میوزک بینڈ اس کا اس کا بھی پرفارمنس ہے کبیر کیفے آج اس کا پرفارمنس ہے جس میں ہم لوگ ہم لوگ رہیں گے ہم لوگ یہاں پریزنٹ رہیں گے تو اس طرح سے ہماری جو ہے میں چونکہ اپنے بارے میں کہنا چاہوں گا کی ریوہ سے ہی فونے کے بعد میں بولی ووڈ میں ابھی کچھ فلمیں کر رہا ہوں جو ابھی ایک حال میں ہی ہماری فلم آنے والی ہے جو اس سال کی سب سے بڑی فلم ہوگی اور وہ ہے سنگم اگین روی چھٹی صاحب کی فلم جو کہ ہمارے اس بولی ووڈ کے سب سے بڑے ڈائریکٹر ہیں میں ایسا کہتا ہوں پچھلے سال جو سب سے بڑی فلم آئی جس نے ہندوستان میں تہلکہ مچا دیا ایک توفان لے آئی باکس آفیس میں وہ تھی گدر ٹو تو گدر ٹو میں بھی میں ایسا ایکٹر تھا تو پچھلے سال کی سب سے بڑی فلم اور اس سال کی بڑی فلم میں دونوں میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ ریوہ کی دھرتی اور وند کی مٹی کی خوشبو ہے تو مجھے خوشی ہو رہی ہے اور مجھے بہت گھر ہو رہا ہے خوشی کا حساس ہو رہا ہے کہ مجھے اپنے ہی شہر میں اس فلم فیسٹیول میں آنے کا موقع ملا اور بولی ووڈ میں میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا میں نے ہمارے اورگنائزر سے کہا ہے شبانگی جی ہم نے یہ چیز کہی ہے کہ اگلے فیسٹیول میں میں پوری کوشش کروں گا کہ بولی ووڈ کے اور ستارے ہم لے کر آئے اور بھی جو وند سے اور مدھ پردیش سے کنیکٹڈ ہیں وہ بھی آ کر اگلے فلم فیسٹیول میں یہاں پہ ہمارے ساتھ اس فیسٹیول میں یوگدان دیں اور پارٹسپیٹ کریں ایسا ہم نے سوچا ہوا ہے اور اگلی بار یہ فلم فیسٹیول ریوہ کا اس کو اور بڑے لیویل پہ ہم کریں گے اس بار تین دن کا تھا اگلے دن یہ اور کئی دنوں تک چلے گا ایسا بھی ہم نے اورگنائزنگ ٹیم کے ساتھ یہ نردنے لیا ہے کل ڈپٹی چیف فیسٹر صاحب مانی اپ مکہ منتری جی کے سامنے بھی ہم نے یہ بات رکھی ہے کہ اس کو اگلے سال ہم اور کئی دنوں کا کریں گے چار یا پانچ دن تک بھی ہم اس کو کریں گے لگاتار فلمیں اور ناٹکوں کا منچن کریں گے اور کیا کچھ میسید دینا چاہیں گے وند میں دیکھئے وند کلا اور سنسکرتی کے لئے پہلے سے جانا جاتا ہے ہمارے سنگیت سمرا تانسین جی وہ ہمارے ریوہ سے یہاں کے دربار میں تھے اس کے بعد کتنی ہی لوگ سنسکرتی نیت ناٹک یہ سب ریوہ میں بہت بہت فیمس رہے بہت پرشد رہے لوگ کلایں فیمس رہے لیکن وند سے کلاکار بھی بہت سارے اُبھر کے باہر آئے ہیں ناٹک یہاں پر ناٹکوں کا منچن شروع سے یہاں ہوتا رہا ہے میں سکول کے زمانے سے کر رہا ہوں تھیئٹر بہت اچھا ہوتا رہا ہے ہمیشہ سے تھیئٹر گروپس الگ الگ تھیئٹر گروپس یہاں پر سکری رہے ہیں ناٹک لوگ کرتے رہے ہیں الگ الگ تھیئٹر گروپس اور آج بھی ہمارے سب ینگ جو ناٹک کرمی ہیں رنگ کرمی ہیں شبہم شبہم ہیں آنکت آنکت مشہہ ہیں سب لوگ نے ملکے یہ تھیئٹر بھی یہاں کر رہے ہیں ناٹکوں کا منچن بھی کر رہے ہیں تھیئٹر میں بھی ایکٹیو ہیں اور ساتھ میں فیسٹیول کو بھی اورگنائز کرنے کا ان لوگوں نے زمہ لیا اور انٹرنیشنل فیل فیسٹیول بھی اورگنائز کی ہماری جو اگلی جو سنگھم اگن آئے گی یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بولیوڈ کی سب سے بڑی فلم رہے گی اس سال کی میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ وندھ کی خوشبو پچھلے سال کی سب سے بڑی فلم گدر ٹو میں رہی ہے سنی دیول کے ساتھ ہمارے انیل شرما جیس کے ڈیریکٹر دا ویکسین وار جس میں نے آپ کو بتایا ابھی جس کی ہم نے فیسٹیول میں سکریننگ کی نانا پاٹیکر صاحب کی فلم اس میں ہم نے ایس ایس سائنٹس دیش کے سائنٹس جنہوں نے ویکسین بنانے میں مدد کی وہ ان سائنٹس ان ویگیانکوں کا سٹرگل کے بارے میں ان کے سنگھرش کے بارے میں یہ کہانی تھی جو ہم نے ریوہ کے درشکوں کو ابھی کل ہی بائیس تاریخ کو ان کو دکھائی اب آگے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کا بھی پریم اور سپورٹ ہمیں ملے گا تو اس وجہ سے ہم اگلا فیسٹیول بھی ہماری ٹیم اور اچھے سے کر پائے گی اور بڑے لیول پہ کر پائے گی اور ہم ریوہ کے ناغرنگوں کو پتا چلے گا کہ ہاں اس طرح کا فیسٹیول اتنے بڑے لیول پہ ہمارے چہر میں ارگنائز کیا جا رہا ہے بولی وڈ کے اور ستارے اگلی بار آئیں گے میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگلی بار ہم اور کچھ اپنے کو ایکٹرز کو ہم لے کر آئیں گے ریوہ کی اسی دھرتی میں انٹرنیشنل فیلم اور تھییٹر فیسٹیول میں ہم لے کر آئیں گے یہ ابینہ یاترہ ہم نے ان سکولوں سے شروع کی نیشنل سکول آف ڈراما کے ورکشاپ ہم نے ریوہ میں کیے کچھ پلیس کیے ناٹک کیے اور اس کے بعد آج یہ انٹرنیشنل فیلم فیسٹیول میں یہاں پہ آنا شبان جی شبانگی جی بہت خوشی ہے آپ لوگوں نے خوشی ہے کیا اس انٹرنیشنل فیلم فیسٹیول میں بلایا خوشی کے بات یہ بھی ہے کہ اس طرح کا فیسٹیول ہمارے ریوہ میں ہو رہا ہے ایک انٹرنیشنل فیلم فیسٹیول ریوہ میں ہونا یہ بہت بڑی بات ہے بہت سارے فیلم فیسٹیول ہوتے ہیں لیکن ریوہ میں ایسا فیسٹیول ہونا یہ ہمارے اس پردیش کے لیے اور اس شہر کے لیے گرف کی بات ہے میں ہمارے جو آرگنائزرز ہیں ان کو دنیواد دیتا ہوں شبان پانڈے جی انکیت مشرا جی شبانگی جی سبھی کو ہمارے میڈیا پارٹنر ہیں ویبو سوری جی یہ سب لوگوں نے کافی محنت کی اور بہت اچھے سے سیکسس پولی اس فیلم فیسٹیول کو آرگنائز کیا میں یہاں بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو ہمارے میڈیا کے ساتھیوں کو کی میں ابھی ابھی روئی شیٹی کے ساتھ ہماری جو ریلیز ہوئی ہے وہ سب سے بڑی انڈیا کی سیریز ایکشن سیریز اس کا نام ہے دا انڈیا پولیس فورس یہ آج دیش کی سب سے بڑی ایکشن سیریز ہے اور بہت زبردست سیکسس فول اور ہٹ ہو گئی ہے تو اس میں بھی میں نے ایکٹ کیا ہے ایز اے بانگلہ دیش انٹیلیجنس چیف اس سیریز کو کرنے کے بعد روئی شیٹی سب دا ٹاپ ڈیریکٹر آف بولی ووڈ انہوں نے ہمیں اپنی اگلی بولی وڈ کی سب سے بڑی فلم سنگھم اگین اس میں ہمیں لیا کیونکہ شاید ان کو ہمارا کام پسند آیا تو انہوں نے اپنی سب سے بڑی فلمیں ہمیں لیا جس میں اب یہ بولی وڈ کی سب سے بڑی سٹار کاسٹ ہے اتنے بڑے سٹارز کسی فلمیں اس سے پہلے نہیں آئے اس میں اجے دیوگن صاحب جو سنگھم اور ایجنل سنگھم ہیں وہ ہیں اکشے کمار ہیں رنویر سنگھ ہیں اور اس بار ٹائگر شروف کو بھی لائے گیا دی پی کا پادکون ہے کارینا کپور تو ہیں ارجن کپور سب سے پہلے تو میں ارجن دیویدی جی کو بہت بہت دھنیواد دینا چاہتا ہوں ہمارے ریوہ کے مارٹی کے لال جو بولی وڈ میں روپہلے پردے پر کام کر رہے ہیں اور اتنا شاندار کام کر رہے ہیں اتنی اچھی پرسنالٹی اتنی اچھی ایکٹنگ اور بہت اچھی کلا لے کر کہ ہمارے ریوہ کا نام ہمارے وندھ کا نام پورے بھارت دیش میں روشن کر رہے ہیں ہمارے بیچ میں جو بھی ایکٹر ہوں گے وہ ہے تو ریوہ کے لیکن بڑے سٹار ہے جن میں سے کمود مشرا جی آئے اور ارجن دیویدی جی بہت آبھاری ہیں ہم کہ آپ کی اپستیتی رہی دیکھیں ہماری جو پچھلی ہینڈی کرافٹ کا میلا لگتا ہے وہ بھی لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملا اور خوشی یہ ہو رہی ہے مجھے کہ میں نے ابھینے کی شروعات ریوہ کی مٹی سے کی یہاں کے سکولوں سے کی یہاں تھییٹر کیا اور اپنی یاترہ میں چلتے چلتے آج بولی ووڈ کے کی سب سے بڑی فلمیں میں آج کر رہا ہوں مجھے اس بات کی خوشی ہے اور اس کے بعد یہاں فلم فیسٹیول میں آنا اپنے ہی شہر میں ہو رہا ہے جو تو یہ بہت ہی خوشی کا مجھے انمو ہو رہا ہے اور درشکوں کو بھی بہت خوشی ہو رہی ہے اس بات پر جیسا کہ آپ ریوہ سے ہی ہے آپ کا سرادی دور کچھا تھا بہت بڑیا یہاں سے میں پہلے سینک سکول میں تھا اس کے بعد میں جوتی سکول میں ہم نے اپنی شکشہ پرات کی لیکن اب انہیں کی شروعات ہم نے سینک سکول اور جوتی سکول سے ہی کر دی نیشنل سکول ان کو سائلنس سائلنس پلیس سائلنس ہندوستان میں تہلکہ مچانے والی فلم گدھر ٹو اس کا ایک ڈائلوگ ہے اور میں آپ کے چینلوں کے مادھیم سے اس ڈائلوگ کو بولنا چاہوں گا ہندوستان زندہ باد تھا زندہ باد ہے اور زندہ باد رہے گا ہندوستان زندہ باد ہندوستان زندہ باد میں تو ہوئی ساتھ میں ہم نے مجھ سے میں ممبر مہنگی آپ کو کلماسی میں آیا ہے جی سر آج یہ کس وی سے ایک کو لے کر گریس کانفرنس رکھتی گئی دیکھیں یہ ریوہ نئے ویڈیوز ایوہم تازی خبریں ملتی رہیں اس کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا ہمارے بھی ملتی رہا ملتی رہا